بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آل سترہ اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہمیشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک مقدمے کے بعد اور اس مقدمے میں زمانت کے بعد جب گرفتار کیا جا رہا تھا تو بالاخر پشاور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ اور آئی جی خیبر پختونخواہ کو آج عدالت میں بلایا ہوا تھا اور عدالت نے کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے تحریری طور پر ریٹن طور پر ان سے بیان الفی لیے گئے ہیں اور بقیادہ طور پر عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کا نام لے کے کہا ہے کہ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کیا آئین اور قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان صاحب جیسے ججز اور اس طرح کے تگڑے فیصلے آنا شروع ہو جائیں تو مجال ہی نہیں ہے پولیس کی یا بیروکریسی کی کہ وہ عدالتوں کے حکمات کی توہین کریں یا عدالتوں کے حکمات کی خلاف ورزی کریں اہم فیصلہ ہے اہم سماعت ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے ممنوع فنڈنگ کیس کے حوالے سے باکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی زمانتوں پر سماعت ہوئی اس کے پر بھی ہم بات کریں گے اور سرکاری ملازمین کی بحالی اور مستقلی کی صفارشات پر عمل درامت روکنے کا حکم دیا گیا اسلامت ہائی کورٹ کی جانب سے اس کی تفصیل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی اور بشرا بیگم کی ایک درخواست تھی دوران عدد نکاح کیس خارج کرنے کی استداء کی گئی تھی اسلامت ہائی کورٹ سے ڈائریکٹ کوئیشمنٹ کی اپلیکیشن تھی اور نہ کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی ہوئی تھی آج چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہونی تھی چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے ارجنٹ کیسز کی سماعت کی اس کے بعد نہ چیف جسٹس آمر فاروق صاحب نے عمران خان کی درخواست امانت پر محفوظ فیصلہ آج سنایا نہ عمران خان کی فرد جرم آئیت کرنے کے خلاف جو درخواست تھے اس پر کوئی فیصلہ سنایا اور نہ ہی سائفر مقدمے کی جو کوئیشمنٹ تھی اخراج مقدمہ کی درخواست تھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ سنایا وہ تمام فیصلہ محفوظ ہی رکھے گئے دوسری جانب عمران خان کی جو دو اہم درخواستیں تھی ایک غیر شریع نکاح کیس کے اخراج کی درخواست تھی اس کو بھی سماعت نہیں کی اور کاؤز لسٹ کینسل کر دی گئی بغیر کسی وجہ کے اور عمران خان کی وہ درخواست جس میں بکیہ مقدمات میں گرفتاری سے رکوانے کی استدعا کی گئی تھی اس پر بھی عدالت کی جانب سے اس کو بھی روک دیا گیا اور عدالت نے اس پر بھی سماعت نہیں کی اور جو پاکستان دہری کے انصاف کی یہ امید تھی کہ اگر سائفر مقدمے میں زمانت ہو جاتی ہے تو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اس کی بابت بھی پیشاہ جو چیف جسٹس تھے اسلام آدھائی کورٹ کے انہوں نے سماعت نہیں کی لاہور آئی کورٹ میں عمران خان کی سات مقدمات میں جو درشدگردی کی مقدمات تھے اس میں عمران خان کی جو درخواست تھی کیس کی فکسیشن کی وہ آج اس پر سماعت ہوئی تھی علی انیلم صاحبہ کی سربرائے میں دو رکنی بینچ تھا اس نے سماعت کی میرے اس نے سلمان صفدر صاحب چونکہ اسلام آباد میں موجود تھے سائفر مقدمے میں اور جو سکندر ذلکرنین جو وکیل ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آج سلمان صفدر صاحب تو پیش نہیں ہو سکتے لیکن ہمارا جو مین کیس ہے ہماری جو کنسلیشن آف بیل کا کیس ہے اس کو برائے مربانی فکس کیا جائے جو ہماری کنسلیشن آف بیل کے فیصلے کے خلاف کیس ہے اس کو سماعت کیلئے مقرر کیا جائے علی انیلم صاحبہ نے برہمی کا اظہار بھی کیا کہ جس وکیل نے درخواست ظاہر کی وہ خود پیش نہیں ہوتا اور وہ عدالت کے سامنے ہم تو بیٹھے ہی ہیں کیسز کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو وہ آئیں بیعث کریں اور اس کے بعد اگر کوئی ریلیف بنتا ہے لیں نہیں بنتا نہ لیں لیکن ہر تاریخ پر وکیل کا پیش نہ ہونا اور ہائی کورٹ کے سامنے پیش نہ ہونا اور ڈسٹرک جج کی جو خصوصی عدالت ہے سائفر کی وہاں پیش ہونا یہ عدالتوں کی توہین ہے اور اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے جس وکیل نے درخواست دائر کی وہ خود پیش ہی نہیں ہوتے بہرحال عدالت کی جانب سے سخت برمی کا اظہار کرنے کے بعد عمران خان کی جو سات مقدمات میں عبوری زمانتیں خارج ہوئی تھی ان فیصلہوں کے خلاف جو درخواستیں تھی اس پر ان کو مقرر کر دیا سماعت کے لئے پچیس اکتوبر کے لئے اور دو رخنی بینچ لاہور آئی کورٹ کا سات مقدمات میں عبوری زمانت خارج ہونے کی فیصلوں کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر سماعت کرے گا پچیس اکتوبر کو یہی بینچ ہوگا علی یعنی لم سہوا کا تشدگردی کے مقدمات سے متعلق چونکہ یہی بینچ سماعت کرتا ہے تو یہ بینچ سماعت کرے گا پچیس اکتوبر کو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو ممنوع فرنڈنگ کیسز کے حوالے سے عبوری زمانتوں کا معاملہ تھا اور ایف آئی انکواری کے خلاف سابق گورنر سندھ عمران اسمیل اور دیگر کی درخواستوں کی سندھ آئی کورٹ میں سماعت ہوئی ڈیپٹی اڈانی جنرل نے کہا کہ ایف آئی یہ مقدمہ درش کرنا چاہتی ہے مگر حکم امتنا کی وجہ سے کاروائی متاثر ہوئی ہے عدالت نے کہا آپ انکواری جلد مکمل کر لیں حکم امتنا کا معاملہ آئندہ سماعت پر ہم دیکھیں گے سندھ آئی کورٹ نے درخواستوں پر سماعت چھے دسمبر تک ملتوی کر دی جو پاکستان دحریک انصاف کے خلاف حوالے سے لاہور آئی کورٹ نے سٹے دیا تھا وہ تو آلی انیلم صاحبہ نے خارج کر دیا تھا سندھ آئی کورٹ میں سٹے ابھی برقرار ہے اس میں عمران اسمعیل اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماتیں انہوں نے دیا اب عدالت میں ایف آئی نے کہا جی کہ مہربانی کر کے آپ ان کا حکم امتنا ختم کریں تاکہ ہم قانون کے مطابق کاروائی کو آگے بڑھا سکیں تو عدالت نے کہا اگلی تحریک پر دیکھیں گے اب اپنی انکواری مکمل کر کے یہاں ریپورٹ جمع کروائیں چھے دسمبر تک عدالت نے حکم امتنا میں توسیع کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ایف آئی نے اپنے جواب میں کہا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے متنازع بینک اکاؤنٹ چلائے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر انکواری شروع کی گئی جواب میں کہا گیا کہ کراچی میں ایف آئی کی پانچ رکنی ٹیم تحقیقات کہہ رہی ہے کراچی میں بھی پی ٹی آئی میڈیا سینٹر کراچی کے نام سے ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے اور اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو ایف آئی ایک نوٹس کے خلاف نجیب حارون سیما زیا سمر خان اور جاوید عمر نے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جو مقدمہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوئے تھے اور انکواری شروع کر دی گئی تھی اس میں ان کیسز میں یہ عدالت کی جانب سے حکم امتناہ جاری کیا گیا تھا کہ ایف آئی ایر درج نہیں کرنی اس میں عمران اسمیل کے حد تک تو ان کو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ ریلیف مل گئے ہیں تمام لوگوں کو چونکہ وہ تو اب سارے کے سارے بریو ذمہ ہو گئے ہیں جو جو پریس کونفرنس کرتا جائے یا استحقام پاکستان پارٹی میں چلا جائے اس اس کو ریلیف مل جاتا ہے تو ان کی حد تک تو ریلیف مل گیا لیکن جو باقی تھے ان کی حد تک معاملات ابھی پینڈنگ ہیں دوسری جانب اہم جو ایک کیس تھا وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا سرکاری ملازمین کی بحالی اور مستقلی کی سفارشات پر عمل درامت روکنے کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے قوم اسمبلی کی خصوصی کمیٹی براہ متاثرہ ملازمین کی سفارشات کے تحت سرکاری ملازمین کی بحالی اور مستقل کرنے کی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درامت روکنے کا حکم داری کر دیا گیا ہے فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ اگر کمیٹی کی ملازمین کی بحالی کی سفارشات پر عمل ہوا تو محکم احکامات کو ختم کریں قوم اسمبلی کی خصوصی کمیٹی براہ متاثرہ ملازمین کی سفارشات کی روشنی میں بحال اور مستقل ہونے والے سرکاری ملازمین کو یہ بڑا دچک ہے اسلامباد آئی کورڈ نے تمام وزارتوں اور محکموں کو خصوصی کومیٹی کی سفارشات پر عمل درامت سے روک دیا اسلامباد آئی کورڈ کے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے اپنے فیصلے میں حکم دیا کہ ای او بی آئی سی ڈی اے اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن پاکستان اسٹیل میلز اور ایف ای 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 بل خصوصی کومیٹی کی سفارشات پر عمل نہ کریں اگر ملازمین کی بحالی کی کومیٹی سفارشات پر عمل ہوا تو ہوا ہے تو محکم ان حکمات کو ختم کر دیں اور چونکہ اس پر اسلامباد آئی کورڈ نے کچھ لوگوں کو ہٹایا تھا اور اس پر پیپلز پارٹی نے اور پی ڈی ایم نے کومیٹیاں بنا کے ان کو بحال کر دیا تھا تو اس فیصلے کے خلاف تھا عدالت نے کہا کہ ان پر عمل درامت نہیں کرنا عمل درامت کر دیا جن محکموں نے اور ان ملازمین کو ترقییں دیئے یا مستقل کیا ہے تو ان فیصلوں کو ختم کر دیا جائے اسلامباد آئی کورڈ نے خصوصی کومیٹی کی سفارشات کے خلاف درخواست قضاروں کی تمام درخواستیں منظور کر لیں عدالت نے کومیٹی کی سفارشات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی کو بھی غیر قانونی قرار دے دیا عدالت نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ قوم اسمدی کے رولز آف بزنس سپیشل کومیٹی کی اپنے مقرر کردے اختیارات سے تجاوز نہیں کر سکتی وفاقی حکومت نے بھی خصوصی کومیٹی کی سفارشات کو سپورڈ نہیں کیا عدالت نے کہا کہ سپیشل کومیٹی کی سفارشات کی کوئی قانونی حصیت نہیں کومیٹی کا پارلیمنٹ کو سفارشات بھیجنے کا منڈیٹ تھا کومیٹی نے براہ راست اداروں کو ہدایات بھیجنا شروع کر دیں فیصلہ میں کہا گیا کہ کومیٹی نے ای او بی آئی کو عدالتی فیصلے سے برطرف ہونے والے 358 ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دیا ان تمام اقدامات سے تاثر دیا گیا کہ کومیٹی قانون سے بالتر ہے اور آئینی منڈیٹ سے باہر ہے خصوصی کومیٹی کے کام سے تاثر ملتا تھا کہ وہ اداروں میں اختیارات کی تقسیم کے خلاف کام کر رہے ہیں عدالت نے کہا کہ کومیٹی نیفی افسران کو کرمنل پروسیڈنگ کے لئے شوکہ جاری کیا جس کی کوئی قانونی احسیت نہیں ہے عدالت کو بتایا گیا کہ رولز میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کومیٹی حکومتی اداروں کو بلا کر احکامات جاری کرے پاکستان سٹیل میلز او بی آئی ای او بی آئی اور دیگر نے خصوصی کومیٹی کے ملازمین کے حوالے سے سفارشات کو چیلنج کیا تھا جس پر اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جسٹس موسن اخترکیانی صاحب کا اسلام آدائی کومیٹی کی خصوصی کومیٹی براہ متاثرہ ملازمین کی سفارشات کے تحت سرکاری ملازمین کی بحالی اور مستقل کرنے کی کومیٹی کی سفارشات پر عمل درامت روکنے کا حکم دے دیا عمل درامت روکنے کا حکم دے دیا بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ ایک پرانا میں آپ کو بتاتا آیا تھا کہ پہلے بھی تین سو اٹھاون ملازمین تھے ان کو بے نظیر دور میں رکھا گیا تھا پھر زرداری دور میں ان کو مستقل کیا گیا خرشید شاہ نے کومیٹی بنائی تھی انہوں نے نوازا یوسف رضا گلانی کے دور میں یہ ایک پورا تماشا چلتا آ رہا تھا اور ادھر ہائی کورٹ ان کی تائیناتی کو کلدم کر دیتی تھی اور یہ کومیٹی بنا کے فیصلے دے دیتے تھے جو اپنی موت آپ مر گئے دوسری طرف جو آنرابل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں محمد ابراہیم خان صاحب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی رہنماء تھے اور سابق سکری صدر تھے عرفان سلیم ان کو گرفتار کیا گیا تھا تھری ایم پیوں کے تحت اور عدالت نے کہا تھا کہ ان کو پیش کریں چوبیس گھنٹوں میں پیش کیا عدالت نے ان کو رہا کیا اور عدالت نے کہا کہ میں ڈی سی کے خلاف نہیں کاروائی کرتا مجھے پتہ اس بیچارے کی کوئی پاور نہیں ہے ان کو اوپر سے آرڈرز آتے ہیں ڈیریکٹ آئی جی خیبر پختونخواہ اور چیف سیکٹری کو بلائیا تھا عدالتی حکمات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی رہنماء کی بار بار گرفتاری پر چیف جسٹس پیشاور آئی کورٹ برہم ہو گئے جس پر آئی جی اور چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ نے رہنماء کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی تحریری طور پر عدالت کے سامنے دونوں جو افسران ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور تحریری یقین دانی جمع کروائی پی ٹی آئی کے سابق سیٹری صدر عرفان سلیم کی غیر قانونی حراست کے خلاف درخواست پر پشاور آئی کورٹ میں سمعات ہوئی چیف سیکٹری آئی جی پولیس ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار کے وکیل علی زمان عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ عدالتی حکمات کی بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے عدالت ملزمان کو بری زمانت دیتی ہے لیکن عدالتی حکمات کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے آپ ہمیں یقین دہانی کروائیں کہ آئندہ عدالتی حکمات کی خلاف ورزی نہیں ہوگی چیف سیکٹری اور آئی جی پولیس نے کہا کہ ہم یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے یقین دہانی کرانی ہے کہ آپ نے یقین دہانی کرائی ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے اس کے بعد عدالتی احکامات کی خلاورزی ہوئی تو ہم کسی کے ساتھ ریایت نہیں کریں گے پشاور ریکوڈ کے جیف جسٹیز نے کہا ہم آپ کی یقین دہانی آپ نے کرائی ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے اس کے بعد اگر عدالتی احکامات کی خلاورزی ہوئی تو ہم کسی کے ساتھ ریایت نہیں کریں گے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں کوئی خوش اکنی بینچ تھا ابراہیم خان صاحب کے ساتھ جسٹک اشتیاک ابراہیم بھی تھے جسٹک اشتیاک ابراہیم نے کہا کہ آپ آئین کی کتاب پر چلیں جو قانون کہتا ہے وہ کریں جو قانون کی خلاورزی کرے گا ان کے لئے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت کسی ایک کا ورنٹ محتل کرے اور آپ ان کا دوسرا ورنٹ نکال لیں قانون کی خلاورزی محذب قوموں کی نشان نہیں ہوتی جسٹک اشتیاک ابراہیم نے کہا اگر آپ عدالت کے کسی آرڈر سے متاثر ہیں تو آپ عدالت آ جائیں ہم آپ کو سنیں گے لیکن عدالتی حکمات کی خلاورزی نہ کریں عدالت میں جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا تیو جسٹک نے کہا کسی بھی جج کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے تمام ججز قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں میں بتیس سال سے بطور جج کام کر رہا ہوں آج تک کسی کی حمایت نہیں کی تو اس کے بعد میں کیا کروں گا جس کا جو بھی مسئلہ ہو چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو وہ عدالت میں آئے ہم اسے سنیں گے قانون سب کے لیے برابر ہے عدالت میں جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا چیف جسٹس نے چیف سیکٹری اور آئی جی پولیس کی یقین دہانی کہ ہم اب کسی بھی رہنما کو عدالتی حکمات کے بعد گرفتار نہیں کریں گے ریٹن یقین دہانی لینے کے بعد عدالت نے درخواستوں کو ڈسپوز آف کر دیا اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو پھر عدالت نے کہا ہم رہائت نہیں کریں گے پھر ہم ڈی سی ڈی پیو کو نہیں ہٹائیں گے ہم پھر ڈیریکٹ چیف سیکٹری اور آئی جی کو ہٹائیں گے اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہماری تمام ہائی کورٹس اور سبریم کورٹ اس طریقے سے دبنگ فیصلے دینے لگ جائے جو تب جا کے ملک میں رول آف لو آسکتا ہے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد